اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین سپریم کورٹ سے دو بڑی خبریں ہیں تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ اور تحریک انصاف کے ساتھ بلنے کا انتخابی نشان چھیننے کا معاملہ دونوں معاملوں کی اوپر سپریم کورٹ کا آج بڑا حکم ہوا ہے آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں آج تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ بلکل ٹھیک ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی اوپر تن پوائنٹس ضرور رکھوں گا پلیز آپ یہ پوائنٹس ضرور نوٹ کریں اس کے بعد اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کرنے والوں کی اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کا رائٹ ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں واقعی بہت خراب ہو رہی ہیں کچھ فیصلے بہت عجیب و غریب ہو رہے ہیں کیسز کی تیاری نہیں ہو رہی ہے جب سے عمران خان صاحب نے وکلا کو ٹکٹس دیا ہوئیں یقین مانے ان کو ٹک ٹاک کا ان کو ٹی وی کی کیمروں کا ان کو ویڈیوز کا ان کو پروگراموں کا اور ان کو اپنے حلقے کی سیاست کا نشہ لگ گیا ہے اور بہت سارے ایسے کیسزیں جو سفر کر رہے ہیں بہت سارے ایسے عدالتوں کے اندر جو کیسزیں جن کو ریگارڈ کی اوپر لانا ہے جن حقائق کو سامنے رکھنا ہے ان کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں اب وہ چیز نہیں ہے وہ یکجیتی نہیں ہے جس طرح وہ ٹیم پہلے عمران خان صاحب کے باہر ہوتے ہوئے ایک جل ہوتی تھی اب وہ چیزیں ب ٹی وی کیمروں کا بہت نشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں سب لوگوں کو ٹکٹس دے دیئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ پروفیشنل وکیل ہائر کیے جاتے جو فیسز لیتے اور صرف کیسز کی اوپر کام کرتے لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں مکس ہو گئی بھی ہیں وہی بندہ جس نے ہیلیکشن میں لڑنا ہے وہی بندہ تین تین چار چار کیسز کے اندر پیش بھی ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو یہ سب د دیکھنا ہوگا ایک دفعہ بیٹھ کر کہ یہ جو فیسلے کیے جا رہے ہیں کہ کون سی عدالت کے اندر کون سا وکیل جائے گا اور جب اس کی تیاری پوری نہیں ہوگی تو پھر یہ سب کچھ تو ہوگا برحال آج سپریم کورٹ کے اندر بہت اہم دن ہے بہت اہم دن ہے آج ایک تو تحریک انصاف کی جو لیول پلینگ فریلڈ کا معاملہ تھا اس کو ٹیک اپ کیا اور آج عدالت نے کیا کیا یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کازی صاحب نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن جسٹس مسرط حلالی صاحبہ نے جو ہے وہ آج کمال کر دیے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے روسٹم کی اوپر آئے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں لطیف خوصہ صاحب یہ کیس لے کر آئے اور خاص طور پر وہ پورا ایک فائل بنا کر لے کے آئے جس میں صفحہ نمبر بارہ بھی تھا اور صفحہ نمبر بارہ کے اوپر صوبائی الیکشن کمیشن کا ایک خط تھا جو چیف سیکرٹری پنجاب کو لکھا گیا تھا کہ پولیس پنجاب کے اندر تعاون نہیں کر رہی اور بہت سارے کاغذات چھینے جا چکے وہ خط پڑا گیا تھا کازی صاحب کے سامنے تو بڑی مشکل سے وہ بارہل پڑا گیا تو اس کی اوپر کازی صاحب نے نوٹسز جاری کیے تھے اور ریپورٹ مانگی تھی پنجاب سے تو آج انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پنجاب سے ریپورٹ مانگی تھی اور ریپورٹ جمع کروا دی گیا ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا تو جسٹس محمد علی مزر صاحب نے کہا کہ ایک ریپورٹ الیکشن کمیشن اور دوسری چیف سیکرٹری پنجاب نے ریپورٹ جمع کروایا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے خط پر آپ کو نوٹسز جاری کیا تھا لطیف خوصہ صاحب جب دلائل دینے لگے تو اس پہ محمد علی مزر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے گیارہ سو پچانمے کاغذات نامزدگی آپ لوگوں نے جمع کروایا اور کیا چیف سیکرٹری پنجاب کا جواب آپ نے دیکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ مقالمہ کیا لطیف خوصہ صاحب نے اور ہمیں بتائیں کہ ریپورٹ میں کیا غلط لکھا گیا ہے اگر آپ کو کوئی پنجاب کی طرف سے جو ریپورٹ آئی ہے عدالت کے اندر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض آپ ہمیں لکھ کر ہمارے سامنے رکھیں اور اس پہ لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ جس وجہ سے ریپورٹ مانگی گئی تھی اس کا ایک جواب بھی آپ کے سامنے نہیں رکھا گیا ریپورٹ کی اس بات پہ مانگی گئی تھی کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ریپورٹ اس بات پہ مانگی گئی تھی کہ تجویز کنندگان کو اٹھایا جا رہے ہیں ریپورٹ اس بات پہ مانگی گئی تھی کہ جو تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو ظاہر ہے یہ بہت سارے حقائق تھے محمد علی مظر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن ریپورٹ کی مطابق پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرعہ چھتر فیصد ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبینل نے آپ کے امیدواروں کے اپیلیں بھی منظور کی ہیں اب آپ چاہتے کیا ہیں یہ چیف صاحب نے کہا پھر کہہ دیں کہ آپ کے سو فیصد کاغذات نامزدگی منظور ہونے چاہیے یہ تو کوٹ آف لا ہے یہ عدالت ہے لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ سر ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں ہمیں بیسک سوال تو یہ کہ خود صوبائی الیکشن کمیشن کا خط جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ اس میں پولیس تعاون نہیں کر رہی پولیس الٹا لوگوں کو حراسہ کر رہی ہے ان کے کاغذات چھین رہی ہے اس کے اوپر قاجی صاحب جا ہی نہیں رہے قاجی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ دوسری طرف معاملے کو لے کے جا رہے ہیں لطیف خوصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمیں مسائل آ رہے ہیں جلسہ کرنے کے اندر قاجی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں اب آپ دیکھتے جائیں جو قاجی صاحب ہیں وہ کر کیا رہے ہیں اس ملک میں الیکشن کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ یہ چیک کریں چیف صاحب کہتے ہیں آپ نے جس آرڈر کے خلاف درخواست دائر کی تھی اس پر ریپورٹ آ گئی ہے آج ہم خود سب کچھ لائیو دکھا رہے ہیں کہ ریپورٹ اتنی موٹی ہے کہ اس میں دکھائیں غلط کیا لکھا ہے آپ میرے سامنے لفاظی نہ کریں لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں سر ہمارے فرنٹ پلائن کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات مسترد ہوئے شاہ محمود کے کاغذات مسترد ہوئے تو چیف صاحب کہتے ہیں جی بھائی ہم آرز یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاغذات مسترد نہ کریں کیونکہ ہم نے لگا ہے ہمیں قاجی صاحب کے تو بڑے چیتے آرز ہیں اور قاجی صاحب ان کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے کوئی جنون چیز بتائیں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ بندہ کہتے ہیں ہمیں پنجاب میں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں کہتے ہیں ہمارے تجویز کو نندگان کو اٹھایا جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اس طرف نہ جائیں کوئی جنون چیز بتائیں آپ پتہ نہیں اس سے زیادہ جنون چیز کیا ہو سکتی ہے قاجی صاحب کے لیے چیف صاحب کہتے ہیں کیا آپ کو پاکستان کے کسی ادارے کی اوپر اعتباط نہیں ہے اگر آپ عدالت سے کوئی حکم چاہتے ہیں تو بتائیں آپ اپنے دکھڑے نہ روئیں قاجی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے دکھڑے نہ روئیں بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ریلیف چاہیے کائی صاحب آپ جج ہیں آر معذرت کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں آپا آپ کا کام ہی انصاف کرنا ہے کیا پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن چاہیے یہ سوری کیا پی ٹی آئی کو ایک الیکشن چاہیے وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں خوضہ صاحب نے کہا جی کے سو فیصد الیکشن چاہیے کائی صاحب کہتے ہیں نہیں آپ ہاں یا نا میں بتائیں الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے اور یہ آپ کے بنائے ہوئے ادارے ہیں بالیمان ہی نے یہ ادارے بنائیں ان اداروں کی قدر کریں اگر ان کی جانب سے بیان کیے کہ حقائق غلط ہیں تو اس کی تردید کریں لطیف خوصہ کیس لے کے گیا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا طریقہ انصاف کے ساتھ مسائل کا لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کا جلسے نہ کرنے دینے کا اور کاغذات چھیننے کا لوگوں کو اٹھانے کا اور سوال کیا کیا جاتا ہے لطیف خوصہ صاحب سے کازی و القذاق کی جانب سے کہ آپ کس جماعت کی امیدوار ہیں اس نے کہا جی میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں کیا آپ نے پیپرس پارٹی چھوڑ دیئے جی پیپرس پارٹی چھوڑ دیئے کافی دیر ہو گئی ہے چیف سب کہتے ہیں پھر آپ تو ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دے رہے ہمیں پوچھنے سے روک دیتے ہیں اس طرح کریں عدالتی حکم آپ خود ہی لکھوالیں جی ہو کازی صاحب اچھا لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ سر ہمارا بلے کا بھی معاملہ ہے اور باقی جو سیاسی جماعتیں وہ انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہیں اور پی ڈی ایم کی پوری حکومت ہمارے خلاف ہے اور ہم نے بلے کے نشان کے لیے بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کہیں تو الیکشن کمیشن چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے تو اس کو بند کر دیں کیا ہم الیکشن کمیشن کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیں اور جو کیس ہمارے سامنے ہوگا سپریم کورٹ سے میرا ایک بندہ اٹھا لیا گیا ہے میرا منشی اٹھا لیا ہے کازی کہتے ہیں یہ منشی کیا ہوتا ہے یا منشی کا کوئی تصور نہیں ہے ہم نے اس شکایت اس پہ انہوں نے نکال لیتی ہم نے شکایت بھی درج کروائی وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی شکایت نہیں آئی یہ شکایت اگر کسی منشی کے بارے میں ہے تو میں پڑھوں گا بھی نہیں کازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی منشی کے بارے میں شکایت ہے پتہ نہیں یہ منشی شاید انسان نہیں ہوتے اب یہ منشی تو ان کے ساتھ ان کے جو کام کی نویت ہوتی ہے اس کے ساتھ اسیسی اٹھ ہو گیا ہے ایک لفظ یہ چل رہا ہے دوگرہ راج سے چل رہا ہے اور کازی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ منشی کا معاملہ ہے تو اس کو تو میں پڑھوں گا بھی نہیں خوزی صاحب نے کہا کہ سر ہم کہا ہے مقام چیز جیس سے سردار تارک مسعود صاحب کے نوٹس ملائے تھے کازی صاحب کہتے ہیں بھائی جو بندہ یہاں نہیں اس کی بات نہ کرو سردار تارک مسعود نہیں اس کی بات نہ کرو میرے سامنے میری بات کرو اور میرے آنے کے بعد مجھ سے بات کرے اور یہ جو منشی چیمر میں گھسے یہ بھی غلط ہے پھر شعب شاہین صاحب آئے انہوں نے کہا سر بلے کے نشان کا معاملہ ہے وہ بھی حل کر لیں کہا سر پوچھتے ہیں کہ وہ درخواست کس نے دی ہوئی ہے انہوں نے کہا سر وہ حمد خان صاحب نے دی ہوئی ہے کہتے ہیں چلیں حمد خان صاحب کو بلائیں انہوں نے کہا سر حمد خان صاحب آئے نہیں ہے کازی صاحب کہتے ہیں ہم عضالت میں آنے کی ذہمت نہیں کی حمد خان صاحب نے اور باہر جا کر اب بیان دے دیں گے ہمارے سامنے کچھ ڈائر ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اگر ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے تو یہ بات غلط ہے کوئی درخواست آئے گی شکایت آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے کازی صاحب یہ کہتے ہیں باہر دنیا میں جو ہو رہا بھائی ہوتا رہے دنیا جو دیکھ رہی ہے دیکھتی رہے میرے پاس جو معاملہ آئے گا میں اس کو دیکھوں گا پیڈی آئی کو جو ہے انہوں نے لیتی فوسہ صاحب نے کہا کہ صرف ختم کرنے کا پلان ہے اور مسائل ہیں ہمارے کازی صاحب کہتے ہیں بھائی یہ سیاسی باتیں نہ کریں ہمارے سامنے اس وقت عمران خان کی کوئی درخواست نہیں ہے اور انہوں نے تحریر حکم نامس سنایا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ شعیب شاہین صاحب نے کہ ہمارا بلے کا نشان کا معاملہ ہے آج ہی اس کو بھی حل کر دیں اور آپ مہربانی کریں اور اس میں جیف صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ اٹھ کر کمرہ عدالت آنے کی ذہبت نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہاں ہے حامد خان شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ سر وہ آئے نہیں ہے تو آپ آج ہی کسی دن یہ کیس لگا لیں تو یوں ہوا بھئی کہ جو بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ تھا وہ گیارہ جنوری کے لیے لگ گیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست بھی اب پندرہ جنوری تک ملتوی ہو گئی ہے یہ ہیں قاضی القضاء جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کی ریٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے خدا حافظ